اگر قوم میں سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ خود ہی مل جل کر کام کرنے کا طریقہ نکال لے گی ظالم دیو اور بہدر شہزادہ مکار سوتے لی ماں اور اس کی معصوم بیٹی رحم دل بادشاہ کا ایار وزیر بچوں کی کہانیوں میں سیاہ اور سفید واضح ہے پڑھتے ہوئے کنفیشن نہیں ہوتی کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں بڑھوں کے لیے لکھی گئی سطح کتابوں ڈراموں فلموں میں بھی دنیا ایسے ہی نظر آتی ہے ہیرو اور ویلن اچھا اور برا دیکھنے کے لیے دماغ پر زور نہیں ڈالنا پڑتا لیکن پھر بہت سے لوگ اس سوچ سے کبھی نکل ہی نہیں پاتے تاریخ سیاست حالات حاضرہ ایکنومکس اپنی ذاتی زندگی اور ہر چیز کو انہی رنگوں میں دیکھتے ہیں زندگی ان بچوں کی کہانیوں کی طرح نہیں ہے نسابی کتابوں کے بعض حصے بھی اسی سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں تیفے کا خیال ہے کہ ایسا کرنے سے قوم اکھٹی رہے گی